بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر تھا کائنیٹک مالیکیولر موڈل آف میٹر مادے کا کائنیٹک مالیکیولر موڈل تو جب یہ موڈل بنایا گیا تو اس میں چند خصوصیات سٹوڈنٹ آئی ہیں اور وہ خصوصیات کون سی ہیں سب سے پہلے یہاں بھی آپ لوگ بتائیں گے کینیٹک مالیکیولر موڈل آف میٹر ہمارے پاس کون سی ہیں سب سے جو پہلی ہے وہ پہلی والی جو خصوصیات وہ کیا ہے کہ مادہ جو ہے وہ ذرات سے مل کر بنایا ہے جنہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں مالیکیولز کہتے ہیں سٹوڈنٹ اس میں جب یہ کائنیٹک مالیکیولر موڈل بنایا گیا تھا میٹر کا تو اس میں تین خصوصیات بنی تھی اور وہ تین خصوصیات کون سی ہیں سب سے پہلے تو میٹر کے بارے میں بتایا ہے میٹر is made of of small particle which is called molecule molecule مادہ جو ہے وہ چھٹ چھٹے particle سے مل کر بنا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں molecules کہتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ہے وہ دوسری ہے یہ جو molecules ہے یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں یہ continuous موشن میں رہتے ہیں یہ مسلسل کیا کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں موشن 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 تھی یہ میں نے آپ لوگ کو اس چپٹر کے جو ہے وہ پہلے لیکچر میں بتا دیا وہ حالت ہمارے پاس کون سی تھی سالیڈ لیکوڈ اور کون سی ہے ہمارے پاس گیس ٹھیک ہے مادے کی جو ہے وہ تین حالتیں فیسے آج کل جو ہے وہ چار چل رہی ہے چوتھی ہمارے پاس پلاسما ہے وہ آپ کے پاس آئیونک حالت ہوتی ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ انشاءاللہ جو رہے لیکچر میں بتاؤں گی یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ کو میں نے کیا بتانا ہے جو سٹیٹس آف میٹر تھی تو اس میں جو سب سے پہلی فیچرز ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ پڑھاؤں گی یعنی ٹھوس کے بارے میں میں نے یہاں پر آپ لوگ کو پڑھانا ہے تو کیا ہے جی کائنیٹک جو مالیکیونز نظریہ ہے جو سٹیٹس آف کینیٹک جو نظریہ ہے جو سٹیٹس آف کینیٹک جو مالیکیونز کائنیٹی کا جو مالکیوز موڈل ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں 3 straight of matter تو یہاں پر آج آپ لوگوں کو میں سٹوڈینٹ صرف کیا بتاؤں گی سولیڈ کے بارے میں بتاؤں گی کہ سولیڈ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں سٹوڈینٹ ہم کسے کہتے ہیں تھوز کو کہتے ہیں جو سخت ہو کوئی بھی چیز ہم لوگ سخت پن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سولیڈ جب یہ plasmatorium matter میں پایا جاتا ہے یہ بھی سولیڈ مختل طرح کی خصو Σیات رگتا ہے سولیڈ اگر دیکھیں گے تو سولیڈ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ایک دوسری کے کیا ہوتے ہیں کریب ہوتے ہیں جیسے لوہا ہے تو لوہے میں جو پارٹیکلز ہیں ایک دوسری کے کیا ہوتے ہیں کریب ہوتے ہیں تو سولیڈ کی خاص شکل بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹوڈینٹ اس کا ایک خاص والیم بھی ہوتا ہے اور ان میں بہت ہی زیادہ مضبوط انٹر مالیکیولر فورسز ہوتی ہیں یعنی جو اندر والی فورسز ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں تو جو میں نے آپ لوگ کو بتایا آپ لوگ نے یہاں پر اسی طریقے سے لکھ رہے ہیں سالیڈ پارٹیکلز ہے شیپ صالیڈ کی کیا ہوتی ہے شیپ ہوتی ہے صالیڈ پارٹیکل ہے definite والیوم صالیڈ کا definite کیا ہوتا ہے ایک exact کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ان صالیڈ صالیڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں آر بیری کلوز تو ایچ ایدر صالیڈ میں جو پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان صالیڈ میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ایک دوسر کے کیا ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا پاس اس کی چوتھی خصوصیات ہیں چوتھی میں کیا کہ سکتے ہیں ان صالیڈ انٹر مالیکیولر فورسز آر ویری ویری سٹرونگ سٹرونگ ٹھیک ہے سٹوڈن میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے اس میں علاوہ اس میں اور بھی آپ لوگ خصوصیات ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اس کے مالیکیولز جو ہے وہ اپنی ہی جگہ وائبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس کے جو انٹر مالیکیولر فورسز یہ بہت ہی زیادہ مصبوط ہوتی ہیں اور ایکسیمپل یہاں پر ہم بتا سکتے ہیں پتھر دہاتی چمچ پنسل وغیرہ یہ ساری کے ساری کیا ہوتی ہے یہ آپ کے پاس صالیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں جیسٹوڈنٹ آرچ کا جو لیکچر تھا میرا وہ پروپیٹیز آف میٹر جو چیپٹر کا نیم ہے اور یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کائنیٹک مالیکیولر موڈل آف میٹر جب مادہ بنایا گیا تو وہاں پر کائنیٹک مالیکیولر نظریہ پیش کیا گیا تو کائنیٹک مالیکیولر نظریہ اس میں کتنی خصوصیات رہتا ہے یہ ہمارے پاس تین خصوصیات ہے اس کی پہلی کیا تھی کہ میٹر چھوٹ چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنائے جنہیں کیا کہتے ہیں مالیکیولز کہتے ہیں مالیکیولز ریمین مالیکیولز ریمین ان کونسٹینٹ موشن ہمیشہ ایک تکتیر کے انداز میں موشن میں رہتے ہیں مالیکیولز کیا کرتے ہیں ایک دوسرے جب ہی کائنیٹک مالیکیولر موڈل سٹوڈنٹ جب بنایا گیا تو اس نے ایکسپلین کر دیا سٹیٹس آف میٹر تو میٹر کی میں نے آپ لوگوں پہلے والے لیکچر میں بتا دیا ہے تین حالتیں سولد لیکوڈ گیس آج کل چل رہی ہے وہ پلاسما ہے لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو پلاسما جو ہے وہ اتنا خاص ڈیٹیل میں نہیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایونک حالت میں پایا جاتا ہے تو آپ لوگ نے میٹر کے بارے میں پڑھنا ہے یعنی جس میں ہم لوگ جو ہمارے ارد کی چیزیں مجود ہوتی ہیں اسے سیار ہیلیٹر آپ لوگ نے یہاں پر پڑھنا تو اس کی جو سب سے پہلی سٹیٹ تھی ہمارے پاس سولیڈ تھی تو سولیڈ کے بارے کیا بتایا ہے اس کی شیئپ ہوتی ہے اس کا دیکھنی والیوم ہوتا ہے سولیڈ میں جو ہے وہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ مصبوط انٹر مالیکیولر فورسز ہوتی ہیں اس کے لابہ آپ لوگ اس میں اگر ایکسٹر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے مالیکیولز کیا کرتے ہیں وائیبریٹ کرتے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے وکیر اگر تو اتنا ہی کافی ہوگا کیونکہ آپ لوگ سوالیڈ کے بارے میں سوالیڈ اور گیس میں دیفرینشیڈ کریں سوالیڈ لیکوڑ میں ڈیفرینشیڈ کریں اگر اگر اس کے علاوہ ایکسٹر بار آنا چاہے تو وہ آپ لوگ کی مرسی ہے ٹھیک امید آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آگیا ہوگا جو اس چیپٹر کا نیم ہے یہ چیپٹر کا تیم ہے وہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا تو سٹوڈنٹ خوش رہیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ